بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ٹو فیملی کیا حال ہے کیسے آپ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے والے ہیں اپنے ویلوگ کے اندر انڈے آلو کی ریسپی تو یہ آلو جو ہمارے گھر پر رکھے ہوئے تھے تھوڑے تو ہم نے ملا چلیں آج یہ ہی بنا لیتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو یہ پتیلی گندی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر جو ہے وہ انڈے بوائل کیے تھے تو اسی میں سالن بنا رہی ہوں تو تیل گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے انڈوں کو آج بھون کے بنائیں گے جس طریقے سے میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے اسی طریقے سے ہم تھوڑا بھون کے آج انڈوں کو بنائیں گے جیسے ہم سادے انڈے بناتے تھے نا آج بیچ سے نہیں بنائیں گے تو انڈہ ڈال کے ہم نے تیل چیک کر لیا تیل ہو گیا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے تو سارے انڈے اس میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو سارے انڈے ہم نے ڈال دیا ہیں اور اب ان میں ہم ڈالیں گے لال مرچی کا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر اور اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے کڑک جائیں تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں نے لال مرچی اس میں ڈال دی ہے اور اب میں ڈالوں گے اس کے اندر ہلدی کا پاورڈر اس سے یہ ہوگا اس پہ انڈوں کے اوپر جو ہے وہ کلر آ جائے گا تو سفی سفید نہیں لگیں گے کیونکہ بچے جو ہے وہ کھاتے نہیں ہیں ذرا سفی سفید لگیں تو تو یہ دیکھیں جی اب میں سارے انڈے اس میں ڈال کے بھون لوں گی اور دیکھیں انڈوں کے ہمارے ہلدی اور مرچوں کا کلر آ چکا ہے اور ساتھی ساتھ جب تک ہمارے انڈے فرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم چولے کو فلیم کم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آلو چھیل لیں گے اپنے آلو زیادہ نہیں ہے تین ہی ہے تو جب تک ہم کم آج کے اندر اپنے انڈے بھونتے ہیں اور جب تک ہم آلو کو جلدی جلدی چھیل لیتے ہیں اس میں زیادہ انڈیرین نہیں ڈلتے بہت کم سے کم ڈلتے ہیں بس تو یہ پچھلے ہفتے کے آلو رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلو ان کو ختم کرتے ہیں پہلے تو آلو کے ہم لمبے لمبے پیسز کر لیں گے جیسے آلو گوش میں ڈالے جاتے ہیں اور اس طریقے سے سارے آلو کو چھیل لیں گے ساتھ ساتھ اپنے انڈوں کو بھی چلاتے رہیں گے کیونکہ اگر ہم نے انڈوں کو چھوڑ دیا یہ ہم نے فلم کو کرا کم تو انڈے جل جائیں گے اور دیکھیں ابھی تک ہمارا چھولا بھی خراب ہوا ہے ہم نے چھولے کے بٹن مغیرہ بھی لگوانے تھے لیکن ہم نے ابھی تک نہیں لگوائے ہم دیکھ بھی رہیں کہ کوئی چھولے والا آئے جب چھولے والا آتا ہے پیسے نہیں ہوتے اور جب پیسے ہوتے ہیں تو چھولے والا نہیں آتا جس کی وجہ سے یہ چھولا رہ ہی جاتا ہے تو جلدی جلدی سارے آلو کو چھیل کے ماشاء اللہ سے اور اس کے بھی پیسیز کر لیں گے وہ ڈالتے ہیں پھر اپنے سالن کے اندر ایک انڈا جو پڑا وایا ہے یہ ہم آخری کے اندر بھون لیں گے کیونکہ یہ تھوڑا ٹوٹ گیا تھا اس کے اندر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا جو بچاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا جو بچاتے ہیں ایک انڈا جو بچاتے ہیں اس کے اندر ڈال کے بھون لیں گے یہ دیکھیں ہمیں انڈا ڈال دیا تھوڑا سا اس کو بھون کے اسی کی طرح کلر فل کر لیں گے کیونکہ اگر یہ سفید رہا تو اس وقت کوئی کھائے گا نہیں تو اگر سو تیلے والا چکر ہو جائے گا تو انڈا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اسے بھی نکال لیتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ بھی ہو گیا ہے کلر آ گیا ہے پہ بھی ہلدی کا تھوڑا تیل اور ڈالیں گے اس کے اندر اور اب اس کو گرم کریں گے جلدی سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ہز بے ضرورت گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ گرم مسالہ ویسے بھی ختم ہو گیا ہے میرے پاس اینڈ پہ چل رہا ہے نہ ڈالچینی ہے اس کے اندر لانگ اور کالی مرچے بادیاں کے پھول پڑے میں بس تو بس تھوڑا سا ڈال دیں گے ذرا سا بس گزارے کے لیے خوشبو آ جائے اور اب ہم اس کے اندر لسن ادرک اور ٹاماٹر کا جو ہم نے پیسٹ کر رہا تھا وہ ہم ڈال دیں گے جی دیکھیں میں نے سارا پیسٹ میں ڈال دیا ہے ٹاماٹروں نے دیکھا کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے پسکے آپ سالن بنیں گے تو بہت اچھے بنیں گے میں آلو شامل کر دیتے ہیں آلو ہم نے اچھے طریقے سے شامل کر دیا ہے اس کے اندر تو اب نمک ڈال دیں گے دیکھیں میں نے ابھی مسالے ڈالے نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مسالے ڈال چکے ہیں دو چمچ سے دھائی چمچ مرچے کو ڈالیں گے کیونکہ مرچے زیادہ تیز نہیں ہیں تھوڑی سی میں زیادہ ہی ڈال ہوں گے اور اب ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور تینوں چیزیں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے ہلدی بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور چلا دکے مکس کر دیں گے اور آلو کو رکھ دیں گے ہم گلنے کے لیے جیسے ہی ہمارے آلو گل جاتے ہیں تو ہم انڈے ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اور ساست ہمارا دھنیا بغیرہ کٹ لیتے ہیں اپنا ہری مرچے ہر دھنیا اور اس میں تھوڑا سا پچک میں پانی ڈال کے تو اس کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو کوئی بھی چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس پہ ڈھککن ڈھک دیتے ہیں آلو گلنے شروع ہو گئے ہیں اور چلیں جس سالن ہمارا بن چکا ہے آلو کو چیک کر لیتے ہیں اور انڈے بھی شامل کر دیں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا چلائیں گے زیادہ نہیں چلائیے گا اور نہ انڈے بلکل ٹو 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 جائیں گے اور پھر کوئی کھائے گا نہیں کیونکہ آج کل مادمیوں کے بھی گھر میں بہت نخرے ہو گئے ہیں اسے جیسے ہمارے گھر تو کوئی بھی خراب چیز ادھ بن جائے تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے تو ہم نے شور بابر ڈال دیا اس کے اندر پلیٹ کو ساف کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوش شکل ماشاءاللہ سے سالن بنا ہے بہترین آلہ سالن ہمارا بہت ہی مزدار بن چکا ہے بس اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ہری مرچے ہرا دنیا اور ہر دنیا بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو چڑھا دیں گے پکنے کے لئے تو جی سارا چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب تھوڑا سا نمک اس کا چک لیتے ہیں اور اسے ڈھک کے پکنے رکھ دیتے ہیں تو پانچ دس منٹ کے لئے بات دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سالن ہمارا بن کے ہو گیا ہے فائنلی تیار بہتی مزدار تو یہ تھا ہمارا آج کا سادہ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور بسن آئے گا تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیو کا انٹک دیکھا کریں